سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو سو بہتر ہمارے زیر مطالعہ ہیں اور اس کا ایک نام ہم نے آئے بھی رکھا ہے اور یعنی نیکی کی حقیقت بیان کرنے والی آئت اس کے زمن میں جو باتیں گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ جو تیویل قبلہ کا واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے رخ پھیر کر مکہ مکرمہ یا خانہ کعبہ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک کیا گیا حکم دیا گیا اس کے پسے منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جو یہودیوں کا پرپیگنڈا تھا اس کے توڑ میں نازل ہوئی لیکن اس سے جو حقیقت آشکارہ ہوئی وہ یہ ہے کہ بالعموم لوگ نیکی کو ظاہر سے متعلق سمجھ لیتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے نیکی تو در حقیقت ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس جذبہ محرکہ کے ساتھ ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے اس ڈرائیونگ فورس کے ساتھ ہے جو انسان کو تحریک دیتا ہے دوسری جو غلطی سامنے آئی وہ یہ آئی کہ انسان جو ہے نیکی کو مختلف حصوں میں بانٹ کر مختلف طبقات کا اپنا اپنا تصور نیکی بن جاتا ہے جو شرفہ کے طبقے ہیں ان میں بھی نیکی کے تصورات پر فرق ہوتا ہے اور جو چور اچکوں کے ہاں جو ہے وہ بھی نیکی کا کوئی اپنا اپنا تصور ہوتا ہے جس کو لے کے وہ چلتے ہیں تو جب قرآن مجید نے یہاں ایک خاص طبقے کے تصور نیکی کی نفی کی ہے جو مذہبی طبقہ ہیں اور تو در حقیقت ان تمام تصورات کی نفی ہو جاتی ہے جو محدود معنی میں نیکی کا تصور لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی سے جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کا ہو یا چوروں کا ہو یا لوٹیروں کا ہو تو وہ جو ایک محدود تصور ہے اس کی گویا نفی ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر ایک مکمل جامع تصور نیکی کا اس آیاء کریمہ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس جامع تصور کی جڑ بنیاد ایمان پر رکھی گئی ہے اور ایمان باللہ ایمان بالاخرہ اور ایمان بالرسالت یہ جو تین ایمانیات ہیں ان کا نیکی کی بحث کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ عمل جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو آخرت کے عجر کے لیے ہو اور رسالت نے جو پیمانہ اور میار مقرر کیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہو تو نیکی قرار پائے گا اگر اس میں خوشنودی کسی اور کی مقصود ہے تو یہ ریاکاری بھی ہے یہ شرک بھی ہے اور اگر آخرت کا عجب نہیں مطلوب تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے خالص عمل کیا جا رہا ہے مطلوب دنیا ہے تو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا اور اگر میار رسالت سے ہٹ کر ہو تو وہ بدت کی صورت اختیار کر لے گا بے شک نیکی ہی کا جذبہ کیوں نہ ہو جس کی کامل ترین مثال جو رہبانیت کی ہے وہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی اور انہوں نے یہ اختیار کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے لیکن وہ رسالت کے میار سے ہٹ کر ہوگا تو وہ بدت کی صورت اختیار کر لے گا یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہماری پشتی نشست کی گفتگو کا خلاصہ کہلے لب لباب ہے جو ہمارے سامنے آ گیا تو پہلی چیز در حقیقت ایمان نیکی کی بحث میں بنیاد جس کو بنایا گیا وہ ایمانیات کو بنایا گیا یعنی اس جذبہ محرقہ کو جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے اور اسی چیز کو حدیث میں کہا گیا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَادِ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جو انسان کا ارادہ ہو نیت ہو اب اس کے بعد جو اگلی بات کہی گئی ایمان کے بعد جس شے کو لائیا گیا نیکی کی بحث کے زمن میں وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَا وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ اور اس نے یعنی وہ جو جس کی بات چل رہی ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا جو ایمان لائیا تو جو ایمان لائیا اس سے آگے اب جب نیکی نے اس باطن سے ظاہر کی صورت اختیار کی دیکھئے نا ایمان تو ایک باطنی شے نظر نہ آنے والی شے کسی کا کیا جذبہ محرکہ ہے اس کی نیت کیا ہے یہ نظر نہیں آتی ایک آدمی عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے صدقہ خیرات کر رہا ہے کوئی اور نیکی کا بھلائی کا کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے ڈرائیونگ فورس یہ تو ہمیں نہیں معلوم یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہیں تو اب جب اس باطنی کیفیت نے جو بھی ہے اس نے ظاہر کی صورت اختیار کی تو جو سب سے پہلے شے بیان کیے اس کے لئے اگر کوئی ہم ایک انوان بنائیں گے تو وہ انسانی ہمدردی کہلائے گا ابنائے نوز کے دکھوں کا مدعوہ کرنا ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا نو انسانی کا درد اور ہمدردی یہ ہے انسانی ہمدردی آج کل یہ جو چیز ہے مسلمان جو ہمارے خاص طور پر جو روایت پسند ہلکے بھی ہیں تو وہ اس کو اس لئے ناپسند کرتے ہیں کہ مغرب میں اس کی بہت تلقین کی جاتی ہے آج ایک الزام یہ لگتا ہے کہ آج کے انسان نے انسانی کو خدا بنا لیا ہے اور انسانیت ایک مذہب بن گیا ہے بش انسانیت کو مذہب بنا لیا گیا ہے تو ظاہر ہے اگر اس کو اٹھا کے ایمان سے بھی اوپر لے جائے جائے تو پھر تو برائی ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس مغرب کی زد میں اس کی بلکل نفی کر دی جائے تو یہ تو دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رفق سے نرمی سے دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا تو اچھا وہ جو آپ نے جو ہماری تعلیمات ہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کے سوئے تو وہ ایمان کی دولت سے جو ہے وہ بہر آور نہیں ہے اس کے اخلاق سفر ہیں تو یہ در حقیقت جو نو انسانی انسانیت کے تعلیمات اور انسانی ہمدردی کے جو راگ ال آپ رہی ہے یہ بھی انسان ہی اسلامی نے سکھایا ہے انسانیت کو یہ تعلیم بھی محمد الرسول اللہ نے دیئے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے اسے کل مان لیا جیسے ہم نے نماز روزے کو کل مان لیا کل نیکی سمجھ لیا جی نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا بس ساری نیکی ہو گئی باقی چیزیں جو بھی ہوں اچھ نیچ ہو جائے تو ایسے ہی کسی دوسری نے یہ سمجھ لیا کہ انسانوں کی خدمت کرنا ہی کل نیکی ہے تو جیسی غلطی ہماری ویسی غلطی اس کی لیکن یہ کہ جب نیکی کی بحث خود قرآن مجید نے کی اور جب نیکی نے باطن سے نکل کر اگر ظاہر کی صورت اختیار کی تو جس پہلی شہ کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے اب ذرا اس بنیاد کو یا عنوان کو اس آیت کے اس حصے کے علیے سے مقرر اور معین کرنے کے بعد ہم اس کے ترجمہ کی طرف آئیں تو جو پہلا جملہ آتا ہے وہ ہے اس نے مال خرچ کیا اس کی محبت پر اب اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا اللہ کی محبت میں اور ایک معنی کیا گیا ہے مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود یعنی مال کی محبت کے باوجود یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں حبہ ہی کی ضمیر ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے اسے اللہ کی طرف لے جائیں تو اللہ کی محبت میں اس نے مال خرچ کیا اور اگر اسے مال کی طرف لے جائیں تو مال کی محبت بھی قرآن کہتا ہے انسان کے دل میں ہے تو مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی شدید رکھی گئی ہے تو اس شدید محبت کے باوجود اس نے مال خرچ کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے اور اللہ کی محبت میں اس نے مال خرچ کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ تو ترجموں کا فرق ہو گیا مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہو گیا اس لیے کہ ایک طرف مال کی محبت ہے ایک طرف اللہ کی محبت ہے تو اب ان دو محبتوں میں جب ٹکراؤ ہو گا تو جو محبت غالب آئے گی انسان اس طرف چلے گا تو جب اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب آئے گی تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکے گا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ اس کا تقابل خود قرآن مجید نے بھی بعض مقامات پر کیا ہے اللہ کی محبت بھی ہے مال کی محبت بھی ہے یہ دونوں محبتیں ہیں اب اس کا جو تقابل آیا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں آئے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں تو پھر اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ مال و دولت دنیا کی محبت اگر تمہارے دل میں زیادہ ہے جاؤ انتظار کرو کس کا یعنی موت کا حتی یعنی اللہ کا امر آ جائے یعنی اللہ کی طرح سے موت کا فرشتہ آ جائے ایسے فاسقوں کو اللہ حدایت نہیں دیتا یہ بھول جاؤ کہ صراط مستقیم پر ان کو چلائے گا یہ بنیاد ہے یعنی یوں سمجھئے کہ جہاں سے ہم نے صراط مستقیم کا آغاز کرنا ہے تو پہلا فیصلہ یہ ہے کہ محبت کس سے ان تین سے یا ان آٹھ سے یہاں سے اب آگے چلو گے اور اگر وہ تین سے محبت ہیں تو اللہ حدایت پر چلائے گا اگر ان تین کے مقابلے میں ان آٹھ کی محبت زیادہ ہیں تو بھول جاؤ کہ اللہ حدایت دے گا صرف یہاں بیٹھ کے موت کا انتظار کرو یہ جو شیئر ہمارے سامنے آگئی بلکہ یہ دو راہہ ایک راستہ آٹھ محبتوں کا ہے دوسرا راستہ تین محبتوں کا ہے تو محفوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑا مال کی محبت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے جب ایک انسان اللہ کی محبت میں اپنا مال لگاتا ہے تو در حقیقت اس پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے تب لگاتا ہے وگر نہ نہیں لگا سکتا اب آپ اس بات کو یوں کہیں کہ مال کی محبت کے باوجود اس نے خرچ کیا یا یوں کہیں کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا بات ایک ہی ہے دونوں باتوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس نے مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود خرچ کہاں پہ کیا علا حبہی زویل قربہ والیتامہ والمساکین زویل قربہ قریبی رشتہ دار نمبر دو یتیم نمبر تین مسکین قریبی رشتہ داروں میں جو پیچھے رہ جائیں کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے کوئی بچے یتیم ہو گئے ہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اب قریبی رشتہ داروں میں ایک بات تو یہ بھی دیکھنے ہوتی ہے کہ بنیادی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں لیکن ایک بھائی وہ لاکھوں پتی ہے اب تو لاکھوں پتے بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے کروڑوں پتی ہے اور دوسرا بھائی بڑا ہینٹو ماؤت ہے تو اب اس کی دونوں کے بچوں کی تعلیم ایک جیسی نہیں ہو سکتی دونوں کے بچوں کی ضروریات ایک طرح سے نہیں پوری ہو سکتی تو اب یہاں پہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کو اپنے سٹینڈرڈ کے قریب لے کے آنا کے لئے بھی اس پر خرچ کرنا پڑے گا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جو خود لگیوریس لائف انجائے کر رہے ہو یا تو اسے چھوڑو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کوئی فروٹ آیا ہے کوئی پھل آیا ہے یا تو پڑوسی کو دے کے کھاؤ یا اس سے چھپا کر کھاؤ اب آپ کا ایک لائف سٹائل ہے وہ چھپ تو نہیں سکتا اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہے سگا بھائی ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر سکتا جو آپ کا ہے تو یا تو اپنا لائف سٹائل اس کے برابر لے کے آؤ نیچے لاؤ نہیں تو اس کو اٹھاؤ نہیں تو آپ کے اندر فرکشن پیدا ہو شیطان اب آپ کے اندر حسد پیدا کرے ان المبذرین کانو اخوانا شیعاتین یہ مبذر جو ہے شیطانوں کے بھائی ہیں اس رخ پہ عام طور پہ ذہن نہیں جاتا قریبی رشتدار کا علیدہ ذکر کیوں کیا ہے کہ یہ تو درحقیقت ایک سوشل جو ہے نا باؤنڈ ہے جس کے اندر جکڑے ہوئے ہو یہ مضبوط اسی صورت میں ہوگا کہ سب ایک طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی میں کسی نے دوسری منزل بنا لیے گرانے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا تو سارے لوگ نہیں بنا سکتے تو اس سے اونچ نیچ کے تصورات کے ساتھ شیطان کو کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے گا تو یہ قریبی رشتداروں کو پہلے رکھا ہمارا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے اکثر ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی خیرات کرنی بھی ہے اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے تو قریبی رشتدار کو دینے کی نسبت یہ سوگات جا کے دور بانٹی جاتی ہے کیوں مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قریبی رشتدار کا خیال آتا ہے تو ساتھ ہی اس کی کوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں یہ جو میرا بتی جائے نا فلام ہو کے پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا بابی نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی تو وہ رنجشیں جو ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ مال اللہ کے لیے تو نہیں خرچ کیا جا رہا تھا اللہ کے لیے خرچ کیا جا رہا ہوتا تو جو ترتیب اللہ نے بتایا وہ پہلے ہوتی پہلے قریبی ہیں یتیم اس کے بعد ہیں مسکین اس کے بعد ہیں دور والے اس کے بعد ہیں جس نے اللہ کے لیے محبت کی جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا کسی سے روکا تو اللہ کے لیے روکا اس نے ایمان مکمل کر لیا تو اس حوالے سے اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب تو یہ ایک قریبی رشتہ دار سب سے پہلے آگئے ولیتامہ یتیم یہ تو بہت ہی عام ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک بات ارز کرو کہ ایک یتیم کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس کے چلیں ماں ہے باپ نہیں ہے تو ماں ہے عام طور پر زیادہ وہیں دینا پڑتا ہے وگر نہ یہ کہ باپ ہو تو ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ یتیم جس کا باپ نہ رہا ہو ماں موجود ہو وہ تو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آدمی دیتا ہے تو ان کا گھر موجود ہوتا ہے ایک یتیم کی قسم وہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے گھر میں پلے کے کہا یہ ماں باپ دنوں نہیں ہیں یا ماں نے شادی کر لی ہے اب وہ بالکل تنہا قفیت میں ہو گیا ہے اب اس یتیم کے لیے ہم نے یتیم خانے کھولی ہیں جو قدیم جب اسلام جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یتیم خانوں کا تصور تو نہیں تھا یہ یتیم گھروں میں پالے جاتے تھے اب گھر کے اور یتیم خانے کے فرق کو سمجھ لیں آپ نے یتیم خانے کو فنڈز دے دی ہے پیسے ہو گئے وہاں پہ جو بندہ بھی اس کو منیج کر رہا ہو گا وہ ملازم ہے اس کو یتیم پالنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے یہاں پہ وہ محبت مل ہی نہیں سکتی بچوں کو جو محبت گھر کے اندر ملتی ہے ماں باپ کی محبت کا بدل تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن یہ کہ وہ بچہ اگر کسی کے گھر میں ہو گا تو ادھوری محبت تو ملے گی کوئی شرمہ شرمی میں تو اس سے پیار کے دو بول بول لیے جائیں گے کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اتنا کچھ کرتا ہوں یہ بھی تو آخر اس کا کوئی باپ نہیں ہے چلیں کچھ تو کم ہو جائے کچھ کسی درجہ میں تو تلافی ہو جائے گی یتیم خانے میں تو بالکل نہیں ہوں نتیجہ کیا نکلے گا یہ محبت یہ ہمدردی یہ دکھ یہ تکلیف کسی اکیڈمی میں پڑھائی جاتی ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے ان فیلنگز کی کسی یونیورسٹی میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے یہ بچہ گھر میں سکھتا ہے یہ جذبات ماں باپ سے سکھتا ہے بہن بھائیوں سے سکھتا ہے جس بچے کو یہ جذبات نہ ملیں وہ معاشرے کے لیے ایک مفید شہری نہیں من سکتا اس کے اندر یہ ہوتے ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیزیں ہیں یہ فیلنگز ہی نہیں رہتی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی دیکھی ہے لیکن اللہ نے اتمام یہ کیا نا کہ دادا ہیں پھر چاچا ہیں انہوں نے وہ محبت میں تو کمی نہیں کی اس سے بڑھ کر کی ہے لہذا ان کے اندر تو وہ چیزیں پیدا ہو گئیں بلکہ یہ کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ بھی ہیں اس کو چھوٹی عمر میں ہسٹل کی زندگی میں ڈال دیجئے آپ دیکھئے اس کا اور جس نے گھر میں پروش پائی ہے جذبات اور احساسات میں زمین آسمان کا فرق ہو تو یہ ادارے بنا کے چلانے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ درحقیقت اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو یتیم کو پھر یہ تکلیف اٹھا کہ گھر میں رکھ کے پالنا زیادہ مشکت کا کام ہے اور اہمدردی کا تقاضی یہ ہے آپ نے ایک دفعہ لاکھ روپیہ یتیم خانے کو دے دیا ایک دفعہ دیا کام ختم آپ نے اسی یتیم کو اپنے گھر میں رکھا روز مسئلے مسائلیں روز کی ٹینشن ہے روز کی بہت سے مسائلیں جو کھڑے ہو رہے ہوں گے آپ کے بیٹے کے ساتھ اس کا جگڑا ہو گیا آپ کی وائف کہہ رہی ہے کہ یہ کیا مسئیبت آپ لے کے آگئے ہیں یہ جودے مسلسل ہیں اور اس کا اسی درجہ میں سواب ہے وہ ایک لاکھ رپیہ چندہ دینے سے جو سواب ملتا ہے اس سے ہزار گناہ بڑا سواب ہے جو آپ نے اسے گھر میں رکھ کے پالا ہے تو بہرحال وہ زمنی طور پر یہ بات بھی آگئی کہ انسانی ہمدردی اگر ہے جذبہ اگر صادق ہے تو جیسے سب سے پہلے قریبی رشتدار کو دیں گے بے شک اس کے شریکہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اسی طرح یتیم پالنے کا بہترین طریقہ اپنے گھر میں پالنے کا ہے نہ کہ یتیم خانے کو چندہ دینا والمساکین آگے آگئے مسکین اور مسکین سے مراد یہ مسکنہ سے ہیں کمزوری کا مسلط ہو جانا ہے اور اس کمزوری کا تعلق انسانی نفسیات کے ساتھ ہے اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہے ہمیں بعض اوقات کسی منتے کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ ہٹے کٹے ہو پچھلے دنوں تو یہ کافی ہٹ ہوا ہے چائنہ کے دورے کے دوران لیکن یہ کہ بہرحال ہٹے کٹے ہو بھی کیوں مانگتے ہو تو اصل مسئلہ ہٹے کٹا ہونے کا نہیں ہے اصل مسئلہ ہے قوت ارادی ایک آدمی ہٹا کٹا ہو لیکن اس کی قوت ارادی مزمہل ہو گئی ہو وہ جو ہے نا کام کرنے کی حمتی نہ رہی ہو اس کے اندر کہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہو یہ مسکنت کی کیفیت ہے تو بے شک ہٹا کٹا بھی ہو لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی ہو احتیاج ہو اسے تو اس کی مدد کر دینا وابن السبیل مسافر کا ذکر آ گیا اور مسافرت میں کوئی امیر بھی غریب ہو سکتا ہے اب تو خیر کافی سولتے ہو گئی ہیں جو ہے موبائل بینکنگ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ کہ پہلے وقتوں میں تو بس جو تھا لے کے چلا ہے زادرہ اور کسی وجہ سے وہ کھو گیا اور کہ لٹ گیا یا کچھ ہو گیا تو امیر کبیر آدمی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے تو مسافر وسائلین اور سوال کرنے والے سوال کرنے والے اب اس سوال کرنے میں بھی ہمارے جو دین کی تعلیمات ہیں ان میں آپ کو بڑا ایک اعتدال کی شان نظر آئے گی ایک طرف تعلیم یہ دی گئی ہے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے پھر دینے والا اوپر ہوتا ہے لینے والا نیچے ہوتا ہے یہ ساری تعلیمات اس لیے ہیں کہ سوال آدمی نہ کرے اور در حقیقت جب کوئی سوال کرتا ہے تو بہرحال وہ اپنی خودی کو اپنی جو بھی اس کی عزت نفس ہے اس کو ہتھیلی پہ تو رکھی لیتا ہے تو سوال کرنے سے روکا گیا اللہ سے مانگو اور اللہ آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے آپ کسی سے نہ مانگو یہ تعلیم یہ بھی کہ لوگوں کے ہاتھوں کا مہل ہے جو لے رہے ہو ہر طرح سے جو ہے نا اس کو اس کی مذہبت کی گئی پسندیدہ نہیں بتایا گیا لیکن اسی دین کی دوسرے رخ پر تعلیم یہ کہ اگر کوئی تم سے مانگے تو اس کے ہاتھ کو جھٹکو نا اس کی ضرورت پوری کرو اچھا کیا کیا بات آئی ہے سوالی کے بارے میں اس دور میں گھوڑے پہ سوال آئے تو آج تو گھوڑا بہرحال شاید مرسیڈیز سے مہنگا پڑتا ہو ایک اعلیٰ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال آج مرسیڈیز پہ بھی آئے ہم تو کہیں کار پہ پھرتے ہو موڈ سائیکل بیچو نا بھئی پہلے اپنا تو پھر اس کے بعد کوئی ہوا تو ہم سے مانگنے آنا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مانگ لے اس کے ہاتھ کو جٹکو نہیں اور وہ بے شک گھوڑے پر ہی کیوں نہ آئے اچھا اس میں ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ جو پیشاور قسم کے بیکاری بن جاتے ہیں اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو وہ تھوڑا جو ٹکے دینا ہے لیکن اس ٹکے دینے کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جو اس طرح کے بھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو تو سوالی کو محروم نہ لوٹاؤ تو اب اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے یہ پیشاور ہیں تو چلیں جان چھڑانے کے لیے نہ بہتر ہے کہ دس رپے پانچ رپے جو آپ نے سے ہو سکا آپ نے دے دیئے لیکن دوسری طرف بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور نہیں دینے چاہیے تاکہ یہ پیشاں ختم ہو تو اس میں بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے جو سوال کرنے والا ہیں اس کو مت جھڑکو تعلیم ہے وہ ہے معاف کرو جو جو ہم کہتے ہیں معاف کرو یہ معاف کرو کیا ہے یعنی آپ مجھ سے امید لگا کے آئے ہو میں آپ کی امید پر پورا نہیں اتر رہا ہے آپ کی توقع تھی اس لیے میرے پاس آئے ہو میں اس پر پورا نہیں اتر رہا اس لیے میں معافی کا خاصدگار ہوں وہ علیہ دہ بات ہے کہ ہم معاف کرو بمعنہ دفع ہو جاؤ کے کہتے ہیں لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں اس کا یہ ایک اظہار ہے کہ میں معافی اور پھر رکاب اب آخر میں آیا رکاب گردنوں کے چھوڑانے میں اس وقت گردنوں کے چھوڑانے کی صورت غلام ہے کوئی اس کو آزاد کر دینا اور گردنوں کے چھوڑانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کسی پہ تعوان پڑ گیا چٹی پڑ گئی اب وہ پھنس گئی اس کی گردن تو وہ کافی بڑا تعوان بھی ہو سکتا ہے وہ ادا کر کے اسے چھوڑا دینا آج کل اس کی صورت یہ ہو سکتا ہے کوئی کرز میں پھنس گیا ہے کوئی اور کسی مسئبت میں آ گیا ہے خاص طور پر بعض لوگ اچھے بڑے خوشحال لوگ ہوتے ہیں کسی ایسے کاروباری پھیرے میں آتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ مجبور ہو کے رہ جاتے ہیں اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی وقت آ جاتا ہے برا پھیرہ آ جاتا ہے اور اس میں وہ کسی ایسی جکڑ بندی میں آ جاتے ہیں جتنا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلیں اتنا دھستے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں اس کی گردن چھڑانا یہ ہوگا کہ یکبارگی اس کی ایسی مدد ہو جائے کہ اس جو بھی بھمر ہے اس سے وہ نجات حاصل کر سکے تو یہ جو شعبے بیان ہو گئے ایک قریبی رشتہ دار یتیم مسکین مسافر سوال کرنے والے اور گردنوں کے چھڑانے میں یہ جو چھے مددات بیان ہوئی ہیں یہ مال خرچ کرنے کی مددات ہیں اور ان کا جو جامع عنوان بن گیا وہ انسانی ہمدردی بن گیا اب ذرا آپ نوٹ کیجئے اس انسانی ہمدردی کو نیکی کے بیان کے زمن میں عبادات پر اولیت دیئے نماز کا ذکر ابھی نہیں آئے زکاة کا ذکر نہیں آئے یہ دیکھئے موضوعات کا مسئلہ ہے جب آپ ارکان اسلام کی بحث کریں گے اسلام کے ارکان کیا ہیں تو اس میں ایمان کا ذکر بھی نہیں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وہ شہادت ہے اور اس کے بعد نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ پانچ ارکان اسلام ہیں لیکن جب آپ نیکی کی بحث کریں گے تو سب سے پہلے ایمان اور ایمان کے بعد جو عمل وہ ہے انسانی ہمدردی اور جب آپ انسانیت کی بات کریں گے تو ایمان پر بھی اس انسانی ہمدردی کو فوقیت مل جائے گی یعنی آپ پہلے انسان ہوں گے تو مومن بنیں گے آپ کو توفیق ایمان کی طبی ملے گی کوئی انسانی رمک ہوگی آپ کے اندر اس انسانی رمک کی شرط یہ ہے کہ انسانی ہمدردی ہو یہ آپ کو سورہ بلد میں مل جائے گا ہم نے یہ ساری نعمتیں دی وہ تنگ گھاٹی عبور نہیں کر سکا اور تمہیں کیا معلوم وہ تنگ گھاٹی وہ بیریئر وہ مشکل وہ جو رکاوٹ تھی جس کو وہ عبور نہیں کر سکا وہ کیا تھی فق و رکبت یہ جہاں آکے بعد ختم ہوئی ہے و پھر رکاب وہاں سے وہاں شروع ہوئی ہے گردن کا چھوڑانا فق و رکبت اور اس سے آگے کیا بات کہی او اتعامن فی یومن زی مسغبت میں آر دیکھئے گا یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن جب اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں آپ نے سہروں کے کھایا اور اس کے بعد آپ کا جو بھی بچ بھی رہا بہت کچھ تھا اس میں سے آپ نے کسی اور کو بھی دے دیا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے خیر ہے ڈرم میں پھینکنے سے بہتر ہے آپ نے یہ کر دیا ہے لیکن یہ کہ آپ نے ایسی کیفیت میں دوسرے کو دے دیا آپ کے پاس کل دو روٹیاں تھی خود دو وقت کے بھوکے تھے کھانے لگے کوئی آگے آپ نے وہ بھی کسی کو دے دی او اتعامن فی یومن زی مسغبتن یتیم انزا مقربتن اس یتیم بھوکے کو جو قریبی رشتہ دار بھی ہے یتیم بھی ہے قریبی بھی ہے یہاں جو دو علید علید مددات آئی ہیں ان کو جمع کر دیا گیا زویل قربہ بھی ہے یتیم بھی ہیں وہ بھی بھوکا ہیں آپ بھی بھوکے ہیں آپ نے کہا میری بھوک کی خیر ہے اس کی پیٹ بھر جائے یہ تنگ گھاٹی انسان نہیں عبر کر سکا او مسکین انزا مقربتن یا اس مسکین بھوکے کو جو مٹی میں رول رہا ہیں یہ تھی تنگ گھاٹی جس کو انسان نے نہیں عبر کیا جب اس سے نہیں گزرا تو اگلی پر کیسے جاتا ہے ظاہر ہے ایک سفر ہے اس سفر میں پہلی منزل یہ تھی اس سے آگے توفیق ہوتی ہے ایمان لانے کی جو یہ کٹھور دل ہے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ انسانوں کی ہمدردی پر بھی اس کے اندر جو ہے کوئی رمک نہیں ہے اس کے اندر ایسے شخص کو پھر ایمان کی توفیق کی دی اس کے بعد سورہ شمس ہے پھر سورت اللیل ہے اس میں بتا دیا گیا انسانوں کی کوششیں کاوشیں دو مختلف جیتوں میں ہیں دو مختلف رخو پر ہیں وَإِنَّ سَايَكُمْ لَشَتَّا اور وہ جیتیں کیا ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةَ ایک جیت یہ ہے جس نے اطا کیا مال خرچ کیا دیا لگایا اس نے موتات زندگی بسر کی کانشیس رہا اور جو اچھی بات اس کے سامنے آئے اس نے اس کی تصدیق کی اب یہاں جا کر انسانی اقدار کتنی پہلے آگئی انسانوں پر مال کا خرچ کرنا روئیوں میں احتیاط رکھنا اس آدمی کو یہ توفیق ہوتی ہے یا یہ وہ رخ ہے جس رخ پر انسان کو توفیق حق قبول کرنے کی حق کو قبول کرنے کی توفیق ہوتی ہے وَگَرْنَا اس کے برقس جو قیفیت ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا جو کٹھوڑ دیل ہے بخیل ہے کنجو سے انسانوں پر خرچ نہیں کر سکتا وَسْتَغْنَا مُسْتَغْنی مزاج ہے کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوبے کسی کو بھوک لگی ہے تو لگے دریاں کو اپنی موج کی تو یعنیوں سے کام کشتی کسی کی پار لگے یا درمیان رہے اسے کوئی غرض ہی نہیں ہے یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس ادایت آئی اس نے اس کو جھٹا دیا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اس کا مزاجی مستغنی ہے یہ بات کو سمجھے گا کیوں جو آپ نے اس کے سامنے پیش کی یہ تو سوچنے ہی کے لیے تیار نہیں یہ کہے گا قُلُوبُ نَاغُلْف ہمارے دل پردے میں ہم پر آپ کی باتیں کوئی اثر انداز نہیں ہوتی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پہ کلامِ نرم و نازق بے اثر تو یہ مرد نادان کون ہے یہ بخیر یہ مستغنی مزاج آدمی یہ مرد نادان ہیں اس پر کلام اثر نہیں کرتا اس کے دل پر پردے ہیں اس کے دل کو اللہ تعالی نے مہر کر دی ہے اب اسے سمجھ نہیں آسکتی اس کی آنکھوں پر پردے ہیں اس کی کانوں میں سکل ہے وہ جو جس کے اندر انسانی ہمدردی ہے دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں اپنے دل پہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالی پھر لے کے چلتا ہے آگے اور اسے پھر ایمان کی جو ہے حلاوت اس سے روشناس کر دیتا ہے تو جب اس سلوک انسانی انسانی سفر ہدایت کے سفر کی جب بات کریں گے تو اس میں پہلے بات انسانیت اور اس سے آگے پھر ایک انسان کے رویے کے اندر جو ہے وہ اتیاط روی اور پھر ہدایت کا سفر اور جب دوسری طرف ہم دیکھیں گے نیکی کی بحث میں تو سب سے پہلے ایمان جذبہ موررکہ کیا ہے اور اس کے بعد عمل میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی اب انسانی ہمدردی کے بعد جو اگلی شہ بیان کیے وہ عبادات ہیں وَعَقَامَ السَّلَاطَ وَعَاتَ الزَّقَاءَ عبادات میں اہمترین عبادات نماز کا قائم کرنا اور زکاة کا عدا کرنا ہے یہ آپ نے جگہ جگہ ان کا جوڑا دیکھا ہوگا اور اس میں بھی جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز تو سب پر ہے زکاة جو ہے وہ حسبِ استطاعت ہے لیکن یہ جو حسبِ استطاعت ہے یا جو صاحبِ نصاب پر زکاة ہے یہ وہ زکاة ہے جو فرض ہے یہاں جس زکاة کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے لوگوں تمہارے معلومِ اللہ کا حق زکاة کے علاوہ بھی ہے اور جیسے ہم نے ابھی سمجھا ہے جس آدمی کے پاس کل دو روٹیاں ہیں اس پر کون سی زکاة لازم آئے گی لیکن یہ کہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تم نے اگر اپنی جگہ پر دوسرے کو دے دیں تو یہ عملِ زکاة ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا عمل ہے یہ اپنے آپ کو نیکی کے سفر پر لے کے چلنے کا عمل ہے بلکہ اس سے مجھے وہ سورہ جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے اس کو بھی ذہن میں لے آئے نا تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہرگز بڑا تاقیدی انداز ہے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہیں اب وہ محبوب ترین میں سمجھ لیں نا جو بھوکا آدمی ہے دو وقت کا اسے وہ دو سوکھی روٹیاں کتنی محبوب ہوں گی اس موقع پر وہ خرچ کرنے کی حمد رکھتا ہے اب وہ نیکی کی حقیقت کو پہنچے گئے اور اس میں وہ بھی ہیں کہ اپنی پرانی چیزیں یوزلس چیزیں وہ دے کر تم نیکی کو نہیں پہ سکتے اپنی پسندیدہ چیزیں دے کر نیکی کو پاؤ گے بہرحال یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے نیکی کا تصور رکھتا ہے اس کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کے بعد آگے چلیے جو اگلا درجہ آتا ہے وہ آگیا نماز کا وَعَقَامَ السَّلَا اور اس نے نماز قائم کی اب جو نماز ہے اس کے کئی پہلو ہیں کئی جیتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ کہ نماز ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا عقیم السلاطہ لذکری نماز پڑھو میری یاد کے لئے نماز کا ایک پہلو یہ ہے کہ نماز ذریعہ ہے معاشرے کی تنظیم کا اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے معاشرے کی تنظیم کا ذریعہ ہے اللہ کی یاد کا پہلو نماز کی باطنی کیفیات کے ساتھ ہے جو خشو خضو اللہ کی طرف توجہ دل جو ہے ادھر لگا ہونا یہ میراج المومنین نماز اس حیثیت میں بنتی ہے سجدے میں سر رکھا تو گویا اللہ کے قدموں میں رکھا اس کا تعلق ایمان کی بیعث کے ساتھ پہلے دو شکیہ آگئی نا ایک ایمان کی اور ایک جو ہے انسانی ہمدردی کی اس کا تعلق بنے گا ایمان کے ساتھ نماز کا اور نماز کے جو تنظیم کا پہلو ہے جوڑنے کا ذریعہ ہیں ایک نماز وہ ہوگی جو ہم نفل نماز پڑھیں گے وہ تو تنظیم کا ذریعہ نہیں ہیں لیکن ایک نماز وہ ہوگی جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں آپ ذرا سوچئے نا ابھی یہ جو آج کل کے دنوں میں ابھی ایک زور پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اوپر سے اثر آ جاتی ہے اثر کے بعد فوراں مغرب آ جاتی ہے مغرب کے بعد ہی شاہ جاتی ہے یہ بالکل یوں سمجھے جیسے نماز قائم ہی ہے کھڑی ہے تو ایک آدمی پکا نمازی ہو تو بالکل جیسے کھونٹے سے بندہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی نمازی کے گھوم رہی ہوگی وہ کسی کو وقت بتائے گا ہاں جی کب ملنا ہے زہر کے بعد ملنا ہے اثر سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے گا اثر کے بعد مل لیں گے تو وہ سارے اوقات کا تعیون نماز کر رہی ہوگی اس سے اگلی بات یہ محلے کی سطح پر پانچ وقت جو ہے اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی ایک آدمی نہیں آیا معلوم ہو گیا کوئی امرجنسی ہو گئی ہے پتہ کرو بھئی بیمار ہے کہیں چلا گیا ہے کیا ہوا تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی تین دن کے بعد گھر سے بدبو اٹھی تو پتہ چلا کوئی مر گیا ہے ایسا ہوتا ہے نا لیکن آپ اس سوسائٹی کا تصور کیجئے جہاں لوگوں کے آپس میں ملنے کا پانچ وقت یہ تمام ہوتا ہے اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس کا پتہ کرو بھئی کیوں نہیں آیا یہ معاشرے کا جوڑ کا ذریعہ ہے اصل میں جب نماز نے اپنی فنکشننگ چھوڑ دی تو ہمیں جوڑ کے اور طریقے پیدا کرنے پڑے کمیونٹی سنٹر بنانے پڑے اور وہاں جا کے اکٹھ کرنا پڑا اس جوڑی کا ذریعہ یعنی اسلامی نظام میں یوں سمجھئے کہ سب سے بڑا کمیونٹی سنٹر مسجد ہے پانچ وقت کا جوڑ ہے وہاں پہ ملے کی سطح کا جوڑ ہے اب اگلی مصیبت یہ آئی چونکہ ریاست کی سطح پہ اسلام رہا نہیں لہذا جس کو دل آیا اس نے اپنی جامع مسجد بنا لی تنظیم ہے اور شاید کسی تحصیل ہڈکوارٹر کی سطح کا جو مقام وہ جگہ ہے جہاں پہ جمعہ ہونا چاہیے اور وہ ہو بھی سرکار کی طرف سے ملے ان کا بندہ ہو وہ دیکھ یہ میڈیا تو اب آیا ہے نا تو پہلے ساری جو بھی سرکاری پالیسی ہوتی تھی جمعہ میں بیان ہوتی تھی خطبے اسی لیے تحویل ہو جاتے تھے تو بیرہاں کہنے کا مطلب یہ کہ جمعہ میں یہ سمجھ لیے کہ اس سے بڑی سطح کا ایک اجتماع ہو گیا دائیں سے بھی آگئے بائیں سے بھی آگئے دور و دراز سے لوگ چل کے آگئے ایک ملکات کا اتمام ہو گیا پھر سال میں آئیں عید کی نماز آگئی وہ اس سے بھی بڑا بڑے بڑے شہروں کی سطح پہ ایک ایک اجتماع وہ پتہ لگ جائے اور ایک بڑا اجتماع سال کا جو حج کا رکھا ہوا ہے اس میں گورے بھی کالے بھی حبشی بھی مشرق کے مغرب کے سارے جہاں کے مسلمان چل کے آ رہے ہوتے ہیں ایک عالمی اجتماع ہو گیا تو یہ در حقیقت جو عید کی نماز ہو گئی یا جمعہ کی نماز ہو گئی یا پنج وقتہ نماز ہو گئی یہ معاشرے کی تنظیم کا ذریعہ بھی ہے اور تنظیم کا تعلق انسانی معاشرے کے ساتھ ہے اب دیکھ لیجئے پہلے دو چیزیں آئیں تھیں ایک ایمان آیا تھا ایک آیا تھا انسانی ہمدردی ایک نماز کا جب اب عبادت جو ہمیں دی گئی اس عبادت کا ایک حصہ وہ ہے جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے عقیمی صلاتہ لذکری اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاشرے کی تنظیم کا ذریعہ بن رہا ہے آگے آگے زکاة اور اس زکاة میں بھی ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کی محبت کو تازہ کرتا رہتا ہے آپ مال نہیں خرچ کر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کی محبت آپ پر غالب نہ آ جائے اسی لئے میں نے وہ ترجمے میں آپ کو دونوں ترجمے میں بتایا تھے اس نے مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا یا اللہ کی محبت میں خرچ کیا ایک ہی بات ہو گئی تو یہ تو ہر مگر مال کی محبت ہی ہو تو خرچ کرنا مشکل ہو جائے گا بخی لیا جائے گی تو یہ وہ شہ زکاة کے جو کم ترین لیول پر آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتی ہے ویسے جس جگہ پہ لے کے جانا چاہیے وہ کیا ہے یا سالونہ کا ماذا یونفکون یا آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں کلیل آف اے نبی ان سے کہیے اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے خرچ کر دو لیکن کم ترین سطح کیا ہے منیمم لیول کیا ہے کہ یہ ڈھائی پرسنٹ کو دو یہاں سے آغاز کرو یہ ابتدا ہے یہ پہلا قدم ہے یہ انڈ نہیں ہے انڈ ہے جیسے حضرت ابو بکر سارا دے گئے تھے پہنچنا وہاں تک ہے انسان نے یا وہ مقام کے اپنی روٹی دوسرے کو دے دینا لیکن آغاز تو یہاں سے ہو نا کہ جو صاحب نساب ہے وہ اپنے مال میں سے ڈھائی پرسنٹ دیتا رہے اب یہ دینے سے وہ پشلی مد بھی پوری ہو جائے ایک طرف اللہ کی محبت جاگزی ہوگی ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا اور دوسری طرف وہ انسانی ہمدردی کی وہ جو ضرورت ہے کم ترین سطح پر تو معلوم ہوا ہمارا جو نظام عبادات ہے وہ بھی ہمارے ان معاشرتی اقدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پہلی چیز آگئی ظاہری عمل میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور دوسرے نمبر پر عبادات یا اگر صورت الاسر کے ساتھ تقابل کر کے دیکھیں تو وہاں پہ جو پہلی شئے تھی وہ ایمان اس کے حوالے سے یہاں پانچ ایمانیات کا ذکر ہو گیا اور دوسری شئے تھی وہاں عمل سالے عمل سالے کی ایک برانچ کہلیں ایک شعبہ کہلیں وہ انسانی ہمدردی ہے اور عمل سالے کا دوسرا شعبہ جو ہے وہ عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے طور طریقے اب اس سے آگے چلیے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمِزَا آہَدُو اور ایفا کرنے والے پورا کرنے والے وفا کرنا پورا کرنا بِأَهْدِهِمْ اپنے اہدوں کو اِذَا آہَدُ جب وہ اہد کر لیں یہاں اہد کی پاسداری اس کا ذکر آ رہا ہے اور اہد کی پاسداری کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے کہ اہد کا معاملہ تو یہ مومن کا کہ یوں سمجھ لیں جیسے کہ اس کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ کدھر بھاگے گا ہاتھ کڑی لگ گئے وہ تو کہیں نہیں جا سکے گا مومن نے آپ سے اہد کر لیا وہ تو اس طرح پکڑا گیا وہ اب اس سے گلو خلاصی حاصل نہیں کر سکتا وہ بند گیا اس اہد میں اسی طرح آپ نے فرمایا لَا دِينَ لِمَا لَا أَحْدَ اللَّهُ اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس میں اہد نہیں اب یہ تو اتنی بڑی بات ہے ذرا سوچنے کی ہے اہد جس کو ہم اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے آخر ہمارا معاشرہ اہمیت نہیں دیتا تب ہمارے صدر کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جی اہد ہی کیا تھا کوئی حدیث تو نہیں لکھی تھی اسی لئے کہا نا اس نے ہمارے معاشرے میں اہد کی وہ اہمیت ہوتی جو قرآن بیان کرتا ہے تو کسی کو یہ کہنے کی جورت نہ ہوتی یہ کہنے کی جورت اسی لئے ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں اہد کی پاسداری ہے نہیں جبکہ دین میں اہد کی اہمیت یہ ہے کہ لا دینا لباللہ اہد لہو اس آدمی کا سرے سے کوئی دین نہیں جس میں اہد نہیں کیوں یہ ایک اہد یہ تو ہے نا اللہ سے ایک کانٹریکٹ ہے روزم اللہ سے کیا کہتے ہیں یا کنابدو یا کنستائین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے میں تیری عبادت کروں گا تجھے سے مدد چاہوں گا ہے اہد یا نہیں ہے نخلاؤ و نترکو من یفجرو ہم کھلا لینیں گے ہم ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے اس کو جو تیرا نافرمانے یہ ہر روز و ترو میں جو دعا پڑھتے ہیں دعا قلوت اس میں یہ الفاظ آتے یا نہیں یہ اہد ہے یا نہیں وہ جو آدم علیہ السلام جو جب محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے تو ایک اہد ہے سمینا و آتانا سنیں گے اور اطاعت کریں گے تو ہمیں تو صرف بنی اسرائیل کے اہد یاد ہیں کہ پھر انہوں نے توڑ دیئے ہم دن بھر توڑتے رہتے ہیں تو دین اہد ہے لا ایمان لیم اللہ آمانتا لہو ولا دین لیم اللہ آہد لہو اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس میں آمانتداری کا وصف نہیں اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں اہد پورا کرنے کا مام تو ہمارے دینی تصورات میں دیکھیں آپ نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا داڑی لمبی کر لی جبا کبا کر لیا ہم نے بڑا متقی آدمی ہے باقی وعدیں توڑ لیے تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے ایک پوری داڑی رکھیے بڑی داڑی والے صاحب اور ان کے کہیں ووٹ برابر ہو گئے وہ فوت ہو گئے اللہ مفرد کرے تو یہ جو چھوٹ الیکشن نہیں ہوتے یہ نازم شازم کے اس میں کہیں ووٹ برابر ہو گئے تو انہوں نے آپس میں تیہ کیا ڈی سی آفس میں بیٹھ کے تیہ کیا کہ بھئی ڈھائی سال کے لیے ایک ہوگا اور دوسرے ڈھائی سال کے لیے دوسرا نازم بنے گا ہلف ہو گئے یہ بزرگ جو تھے داڑی والے یہ پہلے بن گئے ڈھائی سال پورے کرنے کے بعد انہوں نے ساٹھ لوگوں کو بلا کے کھانا کھلایا انہوں نے کہا جی میں نے قسم اٹھائی تھی توڑ دیئے اب کیا کر سکتا کفار آدھا کر دیا تصور ہی نہیں ہے کہ اہد کو بھی پورا کرنا ہے اس کو بھی نبانا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو اہد کی تعلیم اتنی شدت سے دی گئی اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے بینل انسانی معاملات کے ساتھ ہے آپ ذرا دیکھئے نا ہمارے تمام آپس کے معاملات سارے کے سارے اہد پر استوار ایک مزدور پانچ سو روپے دھیڑی پہ سات سو روپے پہ لے کے آئے ایک اہد ہے ان ریٹن ہے وہ میند سے پوری تندہی سے کام کرے گا ہم اسے دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں وہ اپنے آٹھ گھنٹے پورے دل لگا کے مزدوری کرے گا وہ سات سو روپے اس پہ حلال ہوگا نہیں تو وہ حرام کھائے گا کامچوری کرے گا تو حرام کھائے گا ایک آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں مہانہ بنیاد اوپر آپ نے اس کے اوپر کوئی نگران نہ بھی مقرر کیا ہو تو اگر وہ اہد کی پاسداری کرنے والا ہے تو اسے اپنی پورے بروقت اسے آنا ہوگا دفتر بروقت وہ چھٹی کرے گا اور جو وہ آٹھ گھنٹے وہاں پہ رکے گا ان کا بہترین استعمال کرے گا اپنی پوری جو ہے سروسز آپ کو پروائیڈ کرے گا تاکہ آپ کی پروڈیکشن بڑھے یہ دونوں مطلب ہے ایک آجر اور اجیر کے درمیان مائدہ ہے یا نہیں ہے اسی پر کیاس کر لیجئے یہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہے یہ بھی تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح جو اولاد اور والدیں ان ریٹن ہیں لیکن یہ کہ بہرحال والدین اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر اور سمجھا یہ جاتا ہے یعنی یوں بغیر تے کیے یہ مائدہ ہوتا ہے کہ بڑھا پہ کی لاتھی بنے گی سارا بنے گا میرے کام آئے گا اس کے بغیر آدمی آپ کو کیسے انویسٹ کر سکتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے تمام انسانی معاملات کے درست ہونے کا دار و مدار اہد کی پاسداری کے اوپر ہے یہ وہ بات ہے کہ جو سورہ اخضاب میں بیان فرمائی یا ایواللہزین آمنو کولو کولن صدیدہ کہو صدیبان اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یسلخ لکم آمالکم اللہ تمہارے سارے آمال کو ٹھیک کر دے گا یعنی تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو اہد کی پاسداری کے نتیجے میں معاشرہ جنت بن جائے گا ویسے آپ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے یہ باتیں تو ساری کتابی ہی لگتی ہیں لیکن آپ ذرا تصور کریں کسی معاشرے میں ان ہدایات پر عمل ہو رہا ہو تو وہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا تو یہ تیسری شاہ آگئی یعنی عمل سالے کی تیسری شاہ پہلی شاہ انسانی ہمدردی کی دوسری شاہ عبادات کی تیسری شاہ بین الانسانی معاملات کی درستگی اب اس کے بعد تواسیب الحق کا ذکر نہیں ہے لیکن تواسیب سبر کی یہاں پہ شرع کی گئی ہے اسے کھولا گیا ہے اور اس کی تین شاخیں بیان کی گئی ہے سبر کی تین صورتیں فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَخِينَ الْبَأْسِ اور بالخصوص وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں بأسا اس کا ایک معنی کیا گیا ہے مصیبت کے وقت باس کہتے ہیں ناغوار کیفیت کو اور ایک معنی اس کا بھوک کیا گیا ہے بھوک کے وقت اب اس بھوک کی کیفیت کو بھی سامنے رکھیں نا تو اور خاص طور پہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں یعنی بڑھ کر اللہ کیا قرب رکھنے والی شخصیت تو کوئی ہے نہیں سب سے اللہ کے قریب مقام بلند مقام مقمود پر فائز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی خاطر کھڑے ہوئے باقی باتوں کو چھوڑیں تین سال پورے تین سال اپنے پورے خاندان یعنی برادری سمیت خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں پوری برادری سمیت کیونکہ وہ پروٹیکشن دے رہی تھی شاب بنی حاشم میں ایک میسوریت کی زندگی بسر کرنے پڑی اور اس کا مطلب ہے حقہ پانی بند یہ شاب بنی حاشم کا مطلب کیا ہے حقہ پانی بند کوئی آدمی یعنی جیسے آج کل ہوتے ہیں نا جی کہ تمام تعلقات منقطع کر لیے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے اقوام عالم سے لا تعلق کر کے ڈال دیا نہ دوئیاں مل رہی ہیں جیسے عراق کے ساتھ ہوا نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے نہ کوئی عمد و رفت ہو سکتی ہے یہ تین سال کے لیے بنی حاشم پر یہ لگا دیا گیا اور وہاں پہ کیفیت کیا تھی یعنی خاندانے بنو حاشم کے چھوٹے بچے جب بھوک کے مارے بلگتے تھے تو وہاں اس وادی میں جو کوئی تلوے شلوے جوتوں کے پرانے پڑے ہوتے تھے وہ عبال کر ان کا سوپ پلائے جاتے تھے پتے کھا لیے اگر کوئی وہاں پہ بچ گئے اور ایک دن نہیں دس دن نہیں تین مہینے نہیں پورے تین سال آپ ان کیفیات کا اندازہ لگیں اور سارے لوگ وہ نہیں ہیں جو ایمان لائے ہوں برادری کے لوگ ہیں کیونکہ برادری پروٹیکشن دے رہی ہے قبیلہ پیچھے کھڑا ہے پوری برادری کے ساتھ وہ کر دیا ہے جیسے آج دنیا میں ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ٹیرریزم ہے آپ ٹیرریزم کو کنٹرول کرو وگرنا پوری سب تعلقات گری لسٹ میں آگئے یہ بنو حاشم کے ساتھ ہوا کیونکہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن حضور کا ساتھ دے رہے ہیں کہتے ہیں ساتھ چھوڑو ان کو ہمارے حوالے کرو نہیں تو پوری برادری بنو حاشم یہ تین ساتھ اور پھر یہ ایک دفعہ ہی نہیں ہوا اس کے بعد مدینے آئے ہیں باقی چھوڑیے جو غزوہ اقذاب میں صورت پیش آگئی ہے خندق کھوڑنی پڑ رہی ہے جھاڑے کے دینیں سردی زیادہ ہیں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے پیٹ پہ پتھر بندے ہیں چٹانے توڑنی پڑ رہی ہیں خندق کھوڑتے ہوئے تنگ آکے حضور کے پاس آکے لوگ کہتے ہیں جی دیکھئے ہم نے تو پتھر باندھ رکھے ہیں کہ کہیں بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے یا کمر نہ دوری ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ اٹھا کے دکھایا دو بندے ہوئے ہیں اس سے آگے چلیے غزوہ اقذابوک چوبیس گھنٹے کے لیے تین تین مجاہدین کا کھانا ایک خجور تین آدمیوں کے لیے چوبیس گھنٹے کا راشن ایک خجور تو آپ ذرا کیفیت کا اندازہ لگائیں نا بھوک اگر برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے چل سکتے ہیں حق پر کیسے چل سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں وصابرین اب اس کے ساتھ بالخصوص آنا چاہیے نا اب یہ نیکی کی بحث درجہ و درجہ آگے چلیے اور پہنچ گھان پہ گئی مال دیا نا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے بھوک بھی برداشت کرو مال دیا نا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جان کی بازیاں بھی لگاؤ سب لگاؤ اب یہ ہے وصابرین فی البعصاء اور بالخصوص صبر کرنے والے بھوک کی کیفیت میں وَذْذَرَّا زرر زرر تکلیف کو کہتے ہیں اور خاص طور پر یہاں جسمانی تکلیف کے معنی میں کوئی چوٹ لگ گئی کوئی زخم آ گیا کوئی تلوار کا گاؤ ہو گیا کوئی نیزہ جو ہے آرپار ہو گیا اب اس میں ایک کیفیت ہے جزا فضا ہو رہی ہے چیخو چلانا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا جی بچاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو ایک ہے کہ سبر کرنے والے اس حالت میں بھی اپنے آپ کو تھام کر رکھنے والے کوئی شور شرابہ نہیں سکون کی کیفیت اس وقت بھی رہنی اور آخر میں فرمایا وَحِينَ الْبَاس جنگ کے وقت اچھا یہ جو جسمانی تکلیف ہے یہ جو مکہ میں ریت پہ لٹایا جا رہا ہے دھوک میں یا یہ کہ دہکتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے یا جو حضرت خباب کے ساتھ ہوا ہے یا پھر جو آلِ یاسر کے ساتھ ہوا چار اونٹوں کے ساتھ باندھ کر دو ٹانگیں اور دو بازو ان چار اونٹوں کو چار مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا کیا ہوا ہوگا جسمانی تکلیف ہے یا نہیں اور پھر یہ کہ جب جنگ ہوئی ہے بدر، احد، اخزاد دس سالوں میں تریاسی جنگیں تو ہین الباس سب پر صبر کرنے والے یہ نیکی کی یوں سمجھئے کہ کلائمکس ہے وہ ہوتا ہے نا ہر نیکی کے تصور میں ایک نیکی کی چوٹی ہوتی ہے سمم بونم سب سے چوٹی کی نیکی وہ چوٹی کی نیکی دینِ اسلام میں اللہ کی رامے جان دینا ہے اللہ محبت کرتا ہے ان سے اب وہ پہلے اللہ کی محبت میں مال دیتے تھے جب جان بھی دے دی تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رامے جنگ کرتے ہیں سفیں بان کر جیسے سیسا پلائی دیوار یہ بلند ترین سطح ہے نیکی سب سے اونچی چوٹی کہنے ہیں راسل بر نیکی کی سب سے بلند ترین جگہ ماؤنٹ ایوریس جو ہے نیکی کی وہ یہ ہے بہرحال یہ سب ہے کیا جہاں تک پہنچ کے معلوم ہوا یہ سب در حقیقت ایک ہی شیئے تھی جس کے مختلف اجزاء ہیں اس کو ہم ایک مثال سے اگر سمجھیں ہمارے سامنے ہاتھی ہے ہاتھی کا سر بھی ہے ہاتھی کی دم بھی ہے ہاتھی کے پاؤں بھی ہیں ہاتھی کا پیڑ بھی ہے ہر ایک چیز کی اہمیت ہے ان میں سے کسی شیئے کو ہاتھی سے جدہ نہیں کر سکتے سب ملکہ ہیں سر کی اہمیت ہے سر بلند ترین جگہ ہے سر سر ہے لیکن یہ کہ پاؤں کے بغیر سر کا کوئی فائدہ نہیں الہیدہ نہیں کر سکتے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتال تو ہو رہا ہو نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہو کتال بھی کیا جا رہا ہو انسانی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہ ہو تو جیسے ہاتھی کے لیے اس کے پاؤں دم پیٹ سر ہر شہر اپنی جگہ پہ اہم ہے اسی طرح نیکی کے لیے یہ تمام چیزیں اہم ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں البتہ یہ کہ جیسے سر سر ہے پاؤں پاؤں ہیں اسی طرح اس کی ایک ابتداء ہے اس کی ایک چوٹی ہے اس کو اپنی اپنی جگہ پہ سمجھ لینا ضروری ہے یہ میں نے مسال میں نے جانبوجھ کے دیئے اس لیے کہ یہ مسال جو ہے ایک حقائط میں بیان ہوئی ہے وہ شاید اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے کہ جب حقیقت اجزاء میں کھو جاتی ہے تو کتنا بڑا جو ہے مسکنسپشن پیدا ہوتے ہیں وہ حقائط کے بیان کی جاتی ہے کہ کسی بستی میں ہاتھی آیا چھوڑ مچ گیا ہاتھی آیا ہاتھی آیا بچے بوڑے ہاتھی دیکھنے چلے گئے اس بستی میں کچھ اندے بھی تھی انہیں خیال ہے ہم بھی آتھی دیکھیں کسی نے کہا آنکھیں ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں ٹوٹول کے دیکھیں گے چلے گئے آتھی دیکھنے گئے تو اب شام کو جب واپس آئے آتھی دیکھ کر تو اب انہوں نے ہاتھی کے بارے میں اپنا اپنا تصور پیش کیا ایک صاحب کہنے لگے ان میں سے کہ ہاتھی ایک بڑے ستون کی طرح ہوتا ہے دوسرے نے کہا نہیں بھائی ستون کی طرح نہیں ہوتا موٹے رسے کی طرح ہوتا ہے تیسرے نے کہا دھون اپنے کلت دیکھا ہے ہاتھی تو چھاچ کی طرح ہوتا ہے چوتھے نے کہا نہیں بھائی نہیں پتہ نہیں کیا کیا تم نے اصل میں تو ہاتھی ایک بہت بڑے ڈھول کی طرح ہوتا ہے یہ کیا تھا ان میں سے ایک نے جس نے ستون کہا تھا صرف ہاتھی کے پاؤں پہ آت پھیر تانگیں دیکھی تھی جس نے موٹا رسہ کہا تھا اس نے دھون پکڑی تھی جس نے ڈھول کہا اس نے پیٹ پہ آت پھیرا تھا جس نے چھاچ کہا اس نے اس کی سونڈ پہ آت لگایا تو اندوں کا ہاتھی آج مختلف حصوں میں منقسم ہو کے آتھی ہو گیا آج ہماری نیکی کے ساتھ یہی ہو گیا ہر ایک کی اپنی نیکی کا تصور ہے کسی نے دھون پکڑی ہوئی ہے کسی نے سونڈ پکڑی ہوئی ہے کسی نے پیٹ پکڑا ہوا ہے کسی نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں جبکہ یہ ایک ویدت تھی یہ ایک ایک آئی تھی ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری کی صورت جو بنی ہے تو در حقیقت یہ اس کو اجزاء میں تقسیم کرنے کے نتیجے میں بنی ہے اب آخری آیت کے ٹکڑے کی طرف آئیے یہ بہت اہم ہے فرمایا اولائق اللذین السدکو یہ لوگ ہیں سچے اس کا ایک معنی تو کیجئے نا اس سیاکو سباک میں سیاکو سباک میں اس کا معنی کیا ہوگا نیکی کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے وہ جو پشلی نسیست میں بات آئی تھی نا سرمایہ داروں کا اپنا ایک تصور نیکی ہے چوروں کا میں نے آپ کو بتایا جیب کتروں کا بتایا ان کا اپنا ایک تصور نیکی ہے مذہبی لوگوں کا اپنا ایک تصور نیکی ہے مجاہدین کا اپنا تصور نیکی ہے عبادت گزاروں کا اپنا تصور نیکی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ اپنے تصور کے مطابق نیکی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچے نہیں ہیں اپنے دعویٰ نیکی میں جن کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں یہ اپنے دعویٰ نیکی میں سچے اچھا یہ دعویٰ خارج میں نہیں کیا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو اتمنان دیا جاتا ہے کہ مجھ میں یہ یہ کمیاں تو ہیں میں ہوں تو بیرال یہ اچھائی بھی ہے تو گویا اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ باقی سارے اپنے آپ کے ساتھ سچے صرف یہ ہیں جنہوں نے اس پوری نیکی کے جذبے پر عمل کیا ہے اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے ہم سچا کسے کہتے ہیں ہم سچے بولنے والے ہی کو سچا کہتے ہیں یہ پورا کردار ہے کہ جو سچائی کی علامت ہے جب یہ پورا کردار جس میں ہو وہ سچا بندہ ہے اور اس کی جو تائید ہوگی وہ سورہ اقضاب کی ان آیتوں سے ہوگی کہ جس میں جب وہ لوگ کھڑے رہے اس کیفیت میں جب زلزلو زلزالن شدیدہ کی کیفیت تھی پورے عرب سے مقابلہ تھا خندق خود کے مقابلہ ہو رہا ہے بھوک پیاس سارا کچھ ہے کھڑے ہیں پھر بھی رسول اللہ کے ساتھ فرما رجالن صدقو ما آہد اللہ لے وہ جوان مرد جنہوں نے جو اللہ سے عید کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی گردنیں کٹا کے اپنی نظر نیاز کر چکے جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری لگتی ہے ہم بھی یہ بوجھ اپنے کندو کے اوپر سے اتار دیں تو یہ لوگ سچے تو پھر صرف سچائی زبان کی نہیں ہیں پورے کردار کی سچائی کا ذکر ہے اور سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر کسی شک میں نہیں پڑے یعنی یقین والا ایمان اور انہوں نے جہاد کی اللہ کی رام ہے اپنے مالو اور جانوں کے ساتھ یہ وہ ہیں جو سچے ہیں یہی سچے ہیں تو سچے کا معنی ہمارے اسلام میں صرف سچ بولنے کے معنی میں نہیں ہے پورے کردار کی سچائی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَكُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ آخری جملہ بھی سمجھنے تو بہت قیمتی ہے متقی بھی یہی ہیں اب دیکھیں ہمارا متقی کا تصور کیا ہے جب میں ہمارا کہتا ہوں میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں مجھے ان پر یقین ہے لیکن میں اپنے آپ کو شعوری طور پر یقین نہ دلاؤنا تو جو بھی میرے خیالات اور تصورات جو بھی وراست میں آئے ہوئے ہیں ان میں ہوتا یہی ہے کہ جس کو میں ایک خاص شکل و صورت میں دیکھوں میں کہتا ہوں یہ متقی ہے تو اور کسی کا کیا معنی ہوں ہم نے تو متقی ایک خاص وضاقتہ کے ساتھ جوڑ لیا نا کچھ خاص عمال کے ساتھ جوڑ لیا جب بڑے نیک ہیں مسجد سے نکلتے ہی نہیں بھئی جو مسجدی سے نہیں نکلا وہ کیا نیک ہے جو سارے عمال یہاں پر بیان ہوئے ہیں یہ تو سارے مسجد سے نکلنے کیے کرنے کی عمال ہیں لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ تو نکلتے ہی نہیں مسجد سے وہ تو ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں خیر اماری نیکی کا کیا کہنا ہم تو کہتے ہیں جی اتنے نیک تھے ساری زندگی شادی نہیں کی ہم پتہ نہیں کسی خاصی چیز کو نیک کہتے ہیں جس میں نہ کوئی غیرت ہو نہ ہمیت ہو جس میں نہ کوئی جذبہ ہو نہ کوئی اس کی کوئی ضرورت ہو وہ کوئی ہم اسے نیک سمجھتے ہیں تو بہرحال اس معنی میں نیک نہیں ہے قرآنِ مجید اسے نیک نہیں کہتا ہے بلکہ یہ کہ ان آیات سے تو جو چیز بلکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ کسی کا عالم ہونا ایک الہ دے بات ہے کسی کا مبلی ہونا الہ دے بات ہے مدرس ہونا الہ دے بات ہے دائی ہونا الہ دے بات ہے کسی کا کوئی اور بہت بڑا سخی ہونا الہ دے بات ہے نیک ہونا ایک بلکل دوسری بات ہے اور وہ نیک اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہ سارے اصافِ عمیدہ اس کے اندر جمع نہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ان باتوں کو ہم یاد رکھ سکیں نیکی کے اس تصور کو اپنے ذہنوں میں بٹھا سکیں راسخ کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کی کوئی جھلک کسی درجہ میں اس کی کوئی کیفیت اپنے عمل کے اندر پیدا کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے اقول و قولی حاجہ و استغفراللہ لی ولکم ولی سائر المسکنین اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ